بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤڈو یوڈوب چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک ہو میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے کامیابیوں سے بھرپور ثابت ہو جو دوست جس فیلڈ میں کام کر رہے اللہ کرے اس کو کامیابی نصیب ہو اور اس کے کام میں برکت ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج کا جو سب سے ٹرننگ اور ہات ٹوپک ہے چیٹ جی پی ٹی کا کہ دنیا بھر کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ یار میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کیوں نے اس سے فیدہ اٹھا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بسیکلی چیٹ جی پی ٹی ہے کیا اس کا اونر کون ہے یہ پلیٹ فارم کب بنا تھا اور اس نے کتنی تیزی سے ترقی کیے اور اس نے ایک ایسا الام جنریٹ کیا ہے گوگل کے لیے فیس بک کے لیے اور دوسرے پلیٹ فارمز کے لیے جو آنے والے وقتوں میں ان کو بہت ٹاف ٹائم دینے والا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے جو نامی گرامی لوگ ہیں اس پلیٹ فارم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سب سے بڑا ایک علمیہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ چیز نہیں نہیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پار جاتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ریل بھی ہے یا فیک ہے اور اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہے تو چلتے ہیں ہم چیٹ جی پی ٹی کی طرف تو سب سے پہلے ہم گوگل اوپن کر کے یہاں پہ لکھتے ہیں یہ جسٹ ایک اوورویو میں آپ کو دے رہا ہوں اب ایک پلیٹ فارم یوز تو کر رہا ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی ہے کیا تو چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اوپن اے ای بیسیکلی کمپنی ہے جس نے یہ موڈل ڈیویلپ کیا ہے یہ انٹرڈیوز کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے اسے جو میٹر ڈسکریپشن ہے یہ آپ نے دیکھ لی کہ اس میں دو لائنوں میں اس نے پورا چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور یہ بنا کب تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک آرٹیکل میں نے اوپن کیا ہوئے کہ چیٹ جی پی ٹی واس کریٹیڈ بائی اوپن اے ای جو کرنٹ سی اوہ ہیں اوپن اے ای کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ دوہزار پندرہ میں اسٹیبلش ہوا اوپن اے ای کا اور اس پہ جو مین انویسٹرز تھے اس میں ایلان مسک اور اولٹمن تھے جو کرنٹ سی او بھی ہیں ان کے ساتھ کچھ دوسرے دوست بھی شامل تھے مسک نے اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا دوہزار اٹھارہ میں کوئی بھی ان کا اس میں کنفلیٹ تھا جس کے ویسے انہوں نے اس پہ ریزائن کر دیا لیکن از ای ڈونور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے اچھا اب اس پلیٹ فارم کی آپ خوبی دیکھیں کہ یہ یکم دسمبر کو لانچ ہوتا ہے اور ویدن فائیو ڈیز ون ملین یوزر کو اچیو کرتا ہے آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف یہاں سے لگا لیں جبکہ دوسرے پلیٹ فارم آپ کمپیرزر میں دیکھیں یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انسٹاگرام نے لیے 2.5 مونس تو ہیٹ دس مائل سٹون یعنی 1 ملین سبسکرائبرز اور جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک فیس بوک اور ٹویٹر ان کے تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا کسی کے 6 مینے اور کسی کے 8 مینے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے میری آپ کو ایک سجیشن ہے کہ اس کو جتنے جلدی ہو سکتے ہیں آپ جوائن کریں مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کروں گا کہ اس کے اب ایکسٹنشن بھی اویلیبل ہے چیٹ جی بی ٹی فار گوگل تو آپ اس کو کرو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ ایکسٹنشن کر لیجئے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایکسٹنشن ایڈ ہو جائے گی اس کو آپ نے یہاں پہ پن کر دینا ہے فردہ اس سمال اس کا آگے دیکھتے ہیں تو یہ تو تھا ایک انٹرو کہ بسیکلی یہ ہے کیا جب ایلان مسک کا نام اس میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی کریڈیبلیٹی بہت زبردست ہے ان کا پس میں کنفلکٹ جو بھی ہو لیکن ایز ایڈونر وہ ابھی تک اس کے پارٹیسپینٹ ہیں اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹویٹ بھی اس کے بارے میں آئی تھی کہ چیٹ جی بی ٹی اس کیری گوٹ وہی آر ناٹ فار فرم ڈینجرسلی سٹانگ اے آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایلان مسک جیسا بندہ اگر اس کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دے رہا ہے تو اس کی کریڈیبلیٹی پہ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے تو ایٹ ایز ای ہنڈر پرسنٹ ریل پلٹ فارم آپ اس کو آنکھیں بند کر کے یوز کر سکتے ہیں اور جتنا جلدی سے فیدہ اٹھا لیں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہونے والے اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ نے گوگل پہ آنا ہے چیٹ جی پی ٹی آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے پلٹ فارم اوپن ہوگا آپ نے جیسے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ان کا مین پیج اوپن ہو جائے گا آپ یہاں بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں سے نہیں آئیڈیا ہوتا تو آپ اس کو بالکل سکرول ڈاؤن کریں گے اور جو سیکنڈ آپشن ہے فرسٹ کولم میں جو فوٹر کا کولم ہے یہاں پر دیکھیں چیٹ جی پی ٹی اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹرائی چیٹ جی پی ٹی تو تینوں آپشن آپ کے پاس اویلی بل ہے آپ کہیں بھی کلک کر دیجئے گا تو آپ اس کے جو چیٹ جی پی ٹی والا آپشن ہے یہاں پہ آپ آ جائیں گے میں اس کو ایک دفعہ لاؤڈ کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو آپشن دکھاتا ہوں جب آپ اس پہ لاؤگن کریں گے یا سائن اپ کریں گے تو آپ کے پاس پیج اوپن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا جب آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے سائن اپ پہ آپ کے پاس تین آپشن ہے اگر تو آپ کوئی بھی براؤزر یوز کر رہے ہیں اور آپ اس پہ لاؤگن ہے اپنی ای میل اکاؤنٹ سے تو آپ کنٹنیو ویڈ گوگل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مایکروسافت کا اکاؤنٹ ہے آپ نے مایکروسافت کا اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہوا ہے تو جسٹ آپ کنٹنیو ویڈا مایکروسافت اکاؤنٹ کر کے کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی لاؤگن ہو جائے گا تیسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے براؤزر کے علاوہ جو آپ کا براؤزر جسے آپ لاؤگن ہیں کوئی اور ای میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ ای میل انٹر کریں گے ایمناٹی ریبورٹ پہ کلک کریں گے آپ اس کو فیل کریں گے اور اس کے بعد کنٹنیو کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج اپن ہوگا جس میں آپ فردر ڈیٹیل آپ سے مانگے گا آپ کا یوزر نیم مانگے گا آپ کی فردر ڈیٹیل آپ کو فیل کرنی پڑیں گی آپ نے اس میں پاس ورڈ سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے بہت سیمپل ہے اکاؤنٹ پروسس اگر کسی دوست کو پھر بھی ایشو ہوا تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں اس پر پوری ایک الادہ سی ویڈیو ایک شورٹ سی ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ یہ بہت سیمپل پروسس ہے تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ بڑے آرام سے اس کو لاغ ان کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن میل ریسیو ہوگی اپنے ای میل ایڈریس پہ آپ نے جسٹس کو کنفرم کرنا ہے اور اس پہ آپ کا اکاؤنٹ کنفرم ہو جائے گا ہم اس پہ لاغ ان کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل انٹر کرنا ہے ایم ناوٹ ای ریبورٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو کر دینا ہے کہ آپ ریبورٹ نہیں ہیں ویریفائی کرنا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے تو یہاں پہ میں آرہی چکے اس پہ پاسفورڈ میں نے انٹر کر دیا تھا تو آپ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے اس کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ ان کا میل پیج ہے آپ لیفٹ سائیڈ پہ اس کا ڈیشپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹ موڈ بھی جانا چاہیں لائٹ موڈ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں یا ڈارک موڈ یوز کر لیں جو آپ کو اچھا لگے سب سے پہلے ایگزمپلز کا انہوں نے پورشن دی ہوئے کہ آپ کس طرح اس میں کوئیسل انٹر کریں گے اپنی کیوریز انٹر کریں گے تاکہ یہ آپ کو آنسر دے سکے سیکنڈ میں اس کی قابلیٹیز ہیں اور تھرڈ میں اس کی لیمیٹیشنز ہیں قابلیٹیز اور یہ ایگزمپلز آپ اپنے ٹائم پر دیکھ لیجئے گا میں صرف لیمیٹیشن کو کور کرتا ہوں وجہ کہ کوئی کوئیسل آپ ایسا پوچھتے ہیں کہ جو اس کے ڈیٹا بیس ہے اس میں نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے تھوڑا بہت ریلیٹیڈ آنسر جنریٹ کر کے دے دے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بلکل ہی کہہ دے کہ چکے ہمارے ڈیٹا بیس میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ اس سے فیملیر نہیں ہے تو آپ کو سمپل ایک ون لائنر یا ٹو لائنر جنریٹ کر کے دے دے گا کہ آپ کوئی چیز یا کوئی ایسا کیوارڈ اس میں لکھتے ہیں تو آپ کو وہ ایسا کونٹینٹ جنریٹ کر کے دے دے گا جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز ریموو ہو جائے اس کے بعد تیسرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمیٹیڈ نولیج آف ورلڈ ایمیٹس آفٹر ٹویٹی ٹویٹی ون ابھی تک اس میں 100% فیڈنگ نہیں ہوئی ڈیٹا کی تو اس میں ابھی تک 2021 تک جتنا بھی ڈیٹا وہ فیڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے پاس لیمیٹیڈ انفرمیشن ہے تو جو 2022 کے بارے میں آپ کوئی کیوری سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں پرابلم فیز کرنا پڑے تو اس سے آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ بہت زیادہ امپروو ہوگا یہ تو تھا ایک چھوٹا سا انٹرو چیٹ جی پی ٹی کا آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں ہر ایک چیز علیدہ علیدہ شیئر کروں گا کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ارنک پوائنٹ بیسی کیسے یوز کرنا ہے یوٹیوب چینل کے لیے کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ نے بلوگنگ کرنی ہے ویب سائٹ بنانی ہے اس کے لیے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ نے کوئی کوٹ جنریٹ کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور بہت سارے اپشنز ہیں بہت سارے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک پوری سیریز میں شیئر کر رہوں اس پہ آنے والی ویڈیوز اس پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی چینل کا آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل نوٹفیکیشن لازمی آن کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن موسیقی